پرشی کیا قربانی میں ایک سے عدق آدبی کا بھاگ لینا جائز ہے ایم یدی ایسا کرنا جائز ہے تو ایک قربانی میں بھاگ لینے والے لوگوں کی عدق تم سنکھیا کیا ہے اتر قربانی یدی اوٹ اتوا گائی کی ہو تو ایک قربانی میں سات ویکتی تک بھاگ لے سکتے ہیں کنتو بکری کی قربانی میں ایک سے عدق ویکتی کا بھاگ لینا جائز نہیں ہے حج اتوہ عمرہ کے سمیں اونٹ اتوہ گائی کی قربانی میں سات صحابہ رضی اللہ عنہم کا شریک ہونا ثابت ہے جابن بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے ورنیت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیویہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ کو سات آدمی کی طرف سے تتھا ایک گائی کو سات آدمی کی طرف سے قربان کیا تتھا ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم نے اونٹ اومگائی کو سات سات ویقتی کی اور سے قربان کیا نبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پرمانت ہوتا ہے کہ ایک قربانی میں ایک سے ادھک ویقتی کا بھاگ لینا جائز ہے سبھی علماء اس بات پر ایک مت ہیں کہ وکرے کی قربانی میں ایک سے ادھک ویقتی کا بھاگ لینا جائز نہیں ہے اس حدیث سے یہ بھی پرمانت ہوتا ہے کہ ایک اونٹ سات ویقتیوں کے لیے پریادت ہے اسی پرکار سے ایک گائی سات آدمیوں کے لیے کافی ہے اور ان میں سے ہر ایک سات بکرے کے سمان ہے یہاں تک کہ یہ بھی کسی محرم کے اوپر شکار کے دنڈ کو چھوڑ کر سات دم خون ارثات جانور قربان کرنا ہو تکہ وہ ان ساتوں دم کے بدلے کیول ایک اونٹ اتھوہ گائی قربان کر لے تو یہاں سبھی کے لیے کافی ہوگا سعودی استھائی فتوہ کمیٹی سے قربانی میں ایک سے ادھک آدمی کے بھاگ لینے کے وشے میں پوچھا گیا تو اس نے اتر دیا کہ ایک اونٹ اتھوہ گائی سات لوگوں کی اور سے پریادت ہے چاہے یہ ساتوں ویقتی ایک ہی گھر سے ہوں اتھوہ آلگ الگ گھروں سے چاہے ان کے بدھرشتراری ہو اتھوہ نہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اونٹ تکہ گائی میں سات آدمیوں کے بھاگ لینے کی انومتی دی تھی تکہ اس کو اور ادھک وستار سے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی باقی اللہ ادھک بہتر جانتا ہے